ہے وہ ہے جے اوے لائیبریری بھرتی اور جے بیٹی کو لے کر دیکھئے ہم آج آپ کو جے اوے لائیبریری کو لے کر اپ ڈیٹ دیں گے جو چار سو پدوں کو بھرنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن کیبینٹ میں یہ پشلی کیبینٹ میں معاملہ گیا تھا اور کیبینٹ میں جب گیا تھا تو تب بھی ہم نے آپ کو اس کی جان کری دی تھی کیبینٹ نے یہ ڈیسیزن کیا ہے کہ پہلے ریشنلائیزیشن کر لی جائے اس کے بعد یہ ڈیسیزن ہو نئی بھرتی کرنے کا مطلب جو آلریڈی ان کے پاس پانسو کے آس پاس کے جو ایسیسٹن لائیبریری یا جو بھی پوسٹ ابھی اویلیبل ہے جن میں سے بہت سے اب کالیجوں میں بھیز دیئے ہیں اور ان کی جو ڈیسیزن ہوا تھا یو دیسی سکیل کا جو مجبوری میں راجعہ سرکار کو کوٹ کیس کے قارن کرنا پڑا اسی کے بعد اس کیڈر کو اب ختم کر دیا گیا ہے اور اب جے اوے لائیبریری کے لیے بات آگے ہوئی تھی اس کیس میں ہوا یہ ہے کہ ہائی کوٹ میں سنوائی ہے بیس تاریخ کو کیس لگا ہے جے اوے لائیبریری کا اور ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ سرکاری وکیل نے کوٹ میں کھڑے ہو کے جو کہہ دیا اس کیس میں کی چناف کے بعد ہم بھرتی شروع کر دیں گے وہ گلت ہے وہ بھی بھاگنے ایسا کچھ نہیں کہا تھا دوسری بات جب سرکاری وکیل کے کہنے کے بعد کیبینٹ میں کیس بھیجا گیا تو کیبینٹ میں یہ ڈیسیزن لکھ کے اس میں آیا ہے کہ پہلے جو ہے اس میں بھرتی کرنے سے پہلے ریشنلائیزیشن کریے سکولوں کی کیونکہ تین سو بچے جہاں ہیں صرف وہاں لائیبریرین دیا جائے گا اس سے کم بچے جہاں ہیں وہاں لائیبریرین نہیں دیا جائے گا تو پہلے ریشنلائیزیشن کی جائے ریشنلائیزیشن کی پرکریہ بھی چل رہی ہے چاہے وہ مرجر کی ہو چاہے وہ سکول آف ایکسلنس کی ہو تو جب تک یہ پرکریہ پوری نہیں ہوتی تب تک بھرتی نہیں شروع ہوگی نہ بھرتی کی جائے گی اور ابھی جو 20 تاریخ کو راجعہ سرکار کا ریپلائی جارہا ہے کوٹ میں وہ ریپلائی اسی طرح دیا جائے گا جیسا میں نے آپ کو بتایا اب آپ دیکھئے جب ریشنلائیزیشن جیوے لائیبری کی ہے اسی ریشنلائیزیشن کے پھر میں جیویٹی فسے ہوئے ہیں ابھی آپ دیکھیں ہوں گے دو تین دن پہلے ایک چٹھی پھر سے گئی ہے کہ پرائیمری سکولوں کا جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح سے مانگا گیا ہے جیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے وہ ڈیٹا جب کمپائل ہوگا کمپلیٹ ہوگا وہ کنیکٹڈ ہے جیویٹی کی پوسٹنگ کے ساتھ ابھی بھی جو کیبنیٹمنٹ ڈیسیزن ہوا ہے سو سکولوں کو بند کرنے کا جہاں جیرو انروڈمنٹ ہے اور تین سو ایک سٹھ سکولوں کو مرج کرنے کا جہاں پانس سے کم بچے ہیں تو اس ڈیسیزن کے ہونے کے بعد اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے بعد ہی پوسٹنگ آرڈر ہونے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیویٹی کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا ابھی امیڈیٹ کچھ زیادہ ہونے والا ہے نہیں اور اگر کوئی اس کے بارے میں جواب دے سکتا ہے تو وہ یا تو شکشہ منتری ہیں یا مکہ منتری ہیں کہ ان کا اگلا پلان کیا ہے ان اپوائنمنٹس کو لے کر لیکن ان دو چیزوں کو لے کر ہم نے آپ کو کلیر بتا دیا اگلی بات ہے آئیوگ بھنگ اور کھاتا چالو بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے اور انٹرسٹنگ کیس اس لیے ہے کہ آپ کو پتا ہے راجیہ چائنہ ایوگ کا گھٹن ہو گیا ہے راجیہ چائنہ ایوگ کے خاتے میں راجیہ سکار نے نیا ایک ہیڈ کھلا آر سی اے کے نام سے اور اس میں ایک کروڑ ٹرانسفر کر دیئے اس کو اپنا سامانیہ کام کا چلانے کے لیے لیکن کوئی بھی پوسٹ ایسی راجیہ چائنہ ایوگ کے پاس نہیں ہے کسی ادھکاری کی ورطمان میں بھی جس کا آئی ڈی اور پاسورڈ جنریٹ کیا جا سکے ٹریزری کے نیموں کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی لوگ وہاں کام کر رہے ہیں وہ یا تو ایڈیشنل چارج پہ ہیں یا ڈیپوٹیشن پہ ہیں یا پھر ان کو ایڈ آگ پہ وہاں بھیجا گیا ہے چاہے وہ چیئرمن ہو چاہے وہ اس سے نچے کے جو عدی کاری ہیں وہ ہو تو اس کارن ابھی بھی جو ٹریزری ہے وہ آئی ڈی اور پاسورڈ اس خاتے کو آپریٹ کرنے کا جنریٹ نہیں کر رہی ہے اس کارن جو ایک کروڑ دیا بھی ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے یہی ایک وجہ ہے کہ جو او ٹی اے کا اگزام لیا تھا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ سسٹم سے راجہ چاہے نایوگ نے ابھی تک ایک ماتر اگزام لیا ہے اور اسی کا ریزلٹ نہیں نکلا اور اس میں حاصل پت بات یہ ہے کہ سی بی ٹی کو لاغو ہی اس لیے کیا گیا تھا جب کمیٹی نے ریپورٹ دی تھی تب بھی کہ تین دن کے اندر ریزلٹ نکل جائے گا جب اگزام لیں گے اور ایدھر اگزام لینے کے بعد تین مہینے نکل جائے لیکن ریزلٹ نہیں آ رہا وجہ صرف یہ ہے کہ چھتیس لاکھ کی پیمنٹ ایڈسل ایجنسی نے مانگی ہے جس نے اگزام لیا تھا وہ فائل فائنانس میں گھوم رہی ہے اور پیمنٹ ہو نہیں رہی تو اب اس پیمنٹ کو اس خاتے سے اگر کریں بھی جہاں ایک کروڑ سرکار نے دیا ہے تو کوئی ایسا عدھکاری نہیں ہے جس کا پاسورڈ اور آئی ڈی جنریٹ ہو سکے تو یہ سیچویشن آپ سمجھئے اسی وجہ سے کرمچاریوں کی سیلری پچھلے مہینے رک گئی تھی ایک مہینہ ان کو سیلری نہیں ملی جو راجیہ کرمچاری چاہنا یوگ میں تھے اس کے لیے پھر یہ بیوستہ بنائی گئی کہ جو پچھلا سٹاف سیلیکشن کمیشن کا جو اکاؤنٹ تھا پھر اس کو دوبارہ سے جندہ کیا گیا اس میں پیسے ڈالے گئے فائنانس نے اس میں پیسے ڈالے اس ہیڈ میں پیسے ڈالے پھر وہاں سے نکال کر سلری دیں اس میں نے بھی اسی ہیڈ سے سلری جائے گی مطلب جو سٹاف سیلیکشن کمیشن بھنگ ہو گیا اس کا کھاتا بھی چالو ہے لیکن جو بنا دیا آر سی ہے اس کا کھاتا چالو ہے ہی نہیں کیونکہ اس کا آپریٹ ہی کوئی نہیں کر پا رہا اور اسی کارنی یہ سارا کنفیوزن ہے اب دوسری بات کرتے ہیں ایجنسی کی ایجنسی کے لیے راجیہ چاہنا یوگ نے کہا کہ ہم نے ٹنڈر کیا دو ایجنسی آئی ان کو فائنل کر نہیں سکتے اس لیے آپ نومینیشن بیسز پر جو ٹا 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 کنسلٹنسی سرویس ہے اس کو آگے کام دے دیجئے جب یہ واپس آئی یہاں پہ کارنی فائنس کو بیجی فائنس نے کہا کہ فائننشل رولز جو ہیں دو ازار نو کے اس کے مطابق کی کام ہوگا اس سے باہر نہیں ہو سکتا تو ان کو واپس راجیہ چاہنا یو کو فائل چلی گئی اب یا تو ان کو ریٹینڈر کرنا ہوگا یا ان کو پھر دوارہ سے سرکار کو پوچھنا ہوگا کہ ہم نے اگر ایجنسی لینی ہے تو ہم کیا کریں اب پریزنٹلی کوئی ایجنسی ان کے پاس نہیں ہے تو یہ دو چیزیں اس میں ہو گئی اب جو اگلی بات ہے وہ ہے کیابنیٹ سب کمیٹی کی میٹنگ کی دیکھئے ابھی کیابنیٹ کی میٹنگ چوبیس یا پچیس کو ہو سکتی ہے ستائیس کو شروع ہو رہا ہے ویدھان سبا کا سیشن اس سے پہلے کیابنیٹ ایک ہوگی ضرور کیونکہ اس میں باقی ساری چیزیں بھی ہوگی جو بل رکھے جانے ہیں مونسون ستر میں وہ بھی ہوگی کیونکہ مونسون ستر بھی اس بار دس دن کا ہے اور اسی وجہ سے جو کیابنیٹ سب کمیٹی کی بیٹھک بھی بیس تاریخ کے بعد ہوگی بیس اور چوبیس کے بیچ میں یا بیس اور ستائیس کے بیچ میں ابھی تک ڈیٹ ایکزیکٹلی نہیں ہے ہم نے آج بھی اس بارے میں پتا کیا تھا تو یہ ساری جو ڈیٹ ہے وہ کیابنیٹ کے آس پاس کی آئے گی جب کیابنیٹ ہوگی اس کے ایک دو دن آگے پیچھے کیابنیٹ سب کمیٹی کی بیٹھک بھی ہوگی جس میں جو یہ جو لوگ فسے ہوئے ہیں بھرتیوں میں ان کو لے کر چرچہ ہونی ہے اور اسی کے بیچ پوسٹ کوڈ نو سو اسی ڈائنگ ماسٹر والے جو بیس تاریخ کو آرہے ہیں ڈیپٹی سی ایم سے ملنے شملہ اور ان کے ساتھ انہوں کا یہ کہنا ہے کہ جیسے آٹھ سو ستارہ نو سو تین نو سو انتاری میں ریزلٹ نکلا ان کا بھی ریزلٹ نکالا جائے کیونکہ سرکار اب بیک آؤٹ نہیں کر سکتی جو ایک کے لیے کر دیا وہ دوسرے کے لیے نہیں کر سکتی اسی لیے ان کا ریزلٹ بھی گھوشد کیا جائے یہ بات انہوں نے کہی ہے اب بات کریں